ازاد بھارت کے پہلے مدداتا شیم سرن نیگی جی آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں ہم ان کی کمی محسوس کر رہے ہیں اور میں شردانجلی دیتا ہوں ان کو ان کے پریوار کو اس دکھ کو سہن کرنے کی عشور شکتی دیلاشی پراتنہ کرتا ہوں اور شیم سرن نیگی جی ازاد بھارت کے پہلے مدداتا اس لیے کیونکہ انیس سو اکاون میں جب پہلا بوٹ ڈالنے کی بات آئی کیونکہ باقی راجیوں میں بعد میں بوٹ پڑے تھے جو بتایا گیا ہے کہ پچیس اکتوبر کو یہاں ہمارچل پردیش میں یہاں بوٹ ڈالنے کی بات پہلے اس لیے آئی کیونکہ یہاں برک پڑ جاتی ہے سنو باؤنڈ ایریا ہے تو یہاں سب سے پہلے مددان کے اندر پہ پہنچ کر کے پہلا مددانوں نے کیا تھا اور اس کے بعد پہلے مدداتا کے ناتے جب بھی چناب ہوتا تھا چاہے وہ پنچائیت کا چناب ہوتا تھا چاہے وہ بدھان سباکہ ہوتا تھا چاہے لوگ سباکہ ہمیشہ ہی انہیں لوگوں کو پریریت کیا مددان کرنے کے لیے اور سو ایم بھی مددان کرنے کے لیے ہمیشہ جاتے تھے اور پہلے ادھاپک پھر فورس ڈپارٹمنٹ پہ انہیں بھی انہیں کام کیا اس کے بعد پھر ادھاپک کا کارہ کیا اور ایسے کرتے ہوئے جب چناب کا دور آتا تھا تو ہمیشہ خبر پہلے پیج پر کہ ہمارچل کے پہلے پہدیش کے پہلے مدداتا شیم سرن نیگی جی نے بوٹ ڈالا ان کا فوٹو ہمیشہ آتا تھا اور الیکشن کمیشن کی اور سے وہ برینڈ آمیسٹر بھی تھے اور ایک سو چھے ورش کی آئیو پورا کرنے پر ان کا دھیانت ہوا نشتری طرح سے یہ ہم سب کے لیے دکھ کا بیشہ ہے ایشور ان کی آتما کو شانتی دے اور ان کے چناب کے لیے مددان کے لیے جس پرکارت سے انہیں پریریت کیا لوگوں کو مدداتاوں کو پورے دیشور کے لیے پورے پردیشور کے جس یا اس ان کے یوگدان کو صدایب سپرنٹ کے جائے گا